بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس وقت آپ لوگ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے پاکستان کے سابق کیپتان اور موجودہ کلیر اور وکٹ کیپر سرفراز احمد کی یہ تصویر ہے وہ والا سرفراز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا انگلینڈ بمقابلہ پاکستان کا میچ چل رہا تھا بابر آزم غالباً اس وقت کریس پر کھڑے تھے تو سرفراز کو وہاں پر پانی یعنی وارٹر مین بنا کر وہاں پر یا وارٹر بوائی یا وارٹر مین کہا جاتا ہے وہ بنا کر وہاں پر بھیجا گیا اس تصویر کے آنے کے بعد جب یہ وائرل ہوتی گئی تو بہت بڑی بڑی کہانیاں شروع ہو گئی کچھ لوگوں نے کہا کہ سرفراز کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سرفراز کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کراچی والوں کے ساتھ پنجاب والے زیادتی کر رہے ہیں جس طرح سیاسی معاملات میں یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے سندھ کا بجٹ وفاق کھا جاتا ہے پنجاب کو دیتا ہے تو وہی ڈسکشن یہاں پر شروع ہو گی تو سندھ کے ساتھ کراچی کے لڑکے کے ساتھ سرفراز کے ساتھ جان بوچ کر یہ رویہ اختیار کیا گیا ان کو مجبور کیا گیا کہ تم گراؤنڈ بجاؤ تم ہو کے آخر تو یہ باتیں بھی ڈسکس ہوتی رہی آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں پر ضرور پڑی سنی یا دیکھی ہوگی یہ معاملہ جب شروع ہوا تو اس معاملے کے اندر وجہ سانی جو کہ جیو کے انکر پرسن ہے نیوز انکر ہے وہ بھی اس میں کوت پڑے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی ٹویٹ کیا ہے؟ انگریزی میں لکھا ہے پہلے سمال من ان بگ آفیسز سرفراز پاکستان کا کپتان رہا لیکن مصباح اینڈ کمپنی کا تاثب ہی ختم نہیں ہو رہا سرفراز بنیادی طور پر اس سارے مافیا کے خلاف پاکستان کو جتانے کے عظم پر گامزنتا مصباح اچھا کلاری شاید ہو انسان اچھا ہونا الگ بات ہے اس ٹویٹ میں جو ہے وجی سانی صاحب مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ خود جو لسانیت کی تاثب کی آگ کو جو ہیں بڑکاوا دے رہے ہیں اور مزید اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ کرکٹ از اگیم اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں آپ لوگوں نے شاید کبھی آپ کی نظر سے گزرا ہو یا نہیں گزرا آپ کے سامنے کچھ تصاویر اب چل رہی ہے رکی پانٹنگ خود پانی لے کر گراؤنڈ میں آئے کئی بار آئے یہ تو ایک تصویر ہے ویسے سامنے آگئی آسٹریلیا کے ایک بہت بڑے پلیئر تھے ڈان بریڈمن ان کی پرانی تصویر ہے وہ آئے ہیں یہاں پر مندرہ سنگھ دونی انڈین جو وکٹ کیپر تھے کھپتان تھے سابق وہ کئی دفعہ گراؤنڈ میں آئے پانی لے کر آئے اور ان کو شوق تھا یہاں گراؤنڈ میں آنے کا لڑیوں کو سمجھانے کا حالانکہ سارے ان سے وہاں پر جونئر تھے اور ان کے لئے پانی لے کر آتے تھے کیا سرفراز احمد دونی سے اچھا پلیئر تھا ہرگز نہیں لیکن سرفراز کے کریڈٹ میں بہت کچھ جاتا ہے آئی سی سی کی چیمپنن ٹروفی ہو ٹی ٹونٹی کے اندر پاکستان کی رینکنگ ہو ونڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی رینکنگ ہو تو سرفراز کی کیپتانی میں پاکستان نے بہت بڑے بڑے میچز جیتے ہیں بڑے ایونٹس ٹائٹلز جیتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی رینکنگ میں بہت بہتری آئی ایک میرے دوست ہے جنرلیسٹ ہے وہ بھی سپورٹس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی ایک فیس بک پوست میں لکھا کہ سرفراز کے ہاتھ میں تولیا اور پانی دیکھ کر کچھ دوست سیخ پا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑے کھلاڑی کی بے عدوی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی گفتگو کرنے والا ہر شخص سپورٹس سے ناواقف ہے لفظ ٹیم سے نا آشنا اور سب سے بڑھ کر ٹپیکل پاکستانی پروٹوکول مائنسیٹ کا بھوکا ہے اسی طرح کے لوگ سڑک کی سرخبتی پر کھڑا ہونا بھی توہین سمجھتے ہیں اور پاکستان میں ہماری جنگ اسی طرح عمل اور رویے کے خلاف ہے کیا ٹیم میٹس کو پانی پلانے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے سکھ مائنڈڈ پیپل انہوں نے بہت اچھی پوست کی میں تو ان سے بہت امپریس ہوا ہوں آپ لوگ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا بس مائنسیٹ بن چکا ہے کہ پاکستان کے اندر جو شخص بڑے عہدے پر ہو اور اس کے بعد اس سے کوئی چھوٹا کام لیا جائے تو اس کو بے عزتی بستی سمجھا جاتا ہے میں بھی بات سیاست کی طرف لے کے جاؤں گا سیاست کی بات کرتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف پاکستان کے تین دفعہ کے وزیر آزم رہے بلکل رہے عوام نے ہی ان کو وزیر آزم بنایا لیکن جب ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں تو ظاہر ہے کیسز تب ہی بنتے جب کرپشن کی ہوگی کچھ نہ کیا ہو تو کیسز نہیں بنتے جب ان پر کیسز بنتے تو وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تو ظاہر ہے وہاں پر گرمی ہوتی ہے ہر پاکستانی عدالتوں میں چکر کار چکا ہے اب تک تو گرمی تو ہوتی عدالتوں کے صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو لوگ جو صحافی حضرات ہیں جو ان کے بہت زیادہ چاہنے والے ان کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلقات رکھتے ہیں بہت فائدے لیتے ہیں ان سے وہ صحافی لوگ جو ہوتے ہیں جو انکرز ہوتے ہیں پھر وہ جناب جو ہے بڑی بڑی لنبی لنبی داستانیں شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ظلم ہو گیا تین دفعہ کے وزیر آزم سے یہ کام کروایا جا رہا ہے وہ کام کروایا جا رہا ہے تو ایسا مائنسیٹ ہم لوگوں کا اب بن چکا ہے اب بات سرفراس کی کرتے ہیں سرفراس کی سچویشن میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہر بندہ بس اپنی ایک رائے رکھ رہا ہے وہ جو مائنسیٹ بنا ہوئے ہم لوگ کا وہ تبدیل نہیں ہو پا رہا اس حوالے سے وینہ ملک بھی میدان میں کوت پڑی وینہ ملک کا کیا کہنا ہے وہ آپ لوگ ضرور سنیں بیشمنوں کے لیے پانی وہ سینئر کھلاڑی لے کر جاتا ہے جو کوچ اور کیپتان کا میسج ان کو سمجھا سکے غیر ملکی ٹیمز میں اکثر کیپتان خود پانی لے کر جاتے ہیں پاکستان میں عمران خان ایسا کرتے رہے ہیں سرفراس سینئر ہے بڑے ذرف والا ہے اس لیے ایسا کرتا ہے اس کا مزاق بنانے والی چھوٹی سوچ کے مالک ہے یہ واقعی انہوں نے ٹھیک بات کی ہے میں بہت سے خلافات وینہ ملک سے رکھتا ہوں لیکن اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی ایک تجویز دی ایک ایکزمپل دی کہ عمران خان خود میدان میں جاتے تھے اور واقعی یہ صحیح بات ہے کہ جو سینئر ہوتا ہے وہی جا کے جونئرز کو وہاں پہ جا کے انسٹرکشن دے سکتا ہے اس کو سمجھا سکتا ہے جو گیم کا پلین ہے وہ سمجھا سکتا ہے تو یہ سارا ایک گیم کا حصہ ہوتا ہے اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہم بلا وجہ اس کے اندر تعصب ڈال رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصبا اور پی سی بھی بلکر پلیننگ کر رہے ہیں ان کو ویسی خود ہی ان کو زلیل کروایا جا رہا ہے بلکل یہ زرادت نہیں ہے مصبا اولگ نے خود پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سفراز ایک اچھا پلیئر بھی ہے اور ایک اچھا انسان بھی ہے یہ ایک گیم ہے گیم میں یہ سب کچھ چلتا ہے مصبا اولگ نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ میں بھی جب کیپٹن تھا تو میں خود گراؤنڈ میں کئی بار پانی لے کر جاتا رہا اور ایسا واقعی میں نے خود دیکھا ہے میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ کئی چھوٹے میچز بھی ہوتے تھے اس میں بھی وہ جاتے تھے گراؤنڈ میں اور پانی دے کے آتے تھے اور بقیدہ وہاں پر پلیئرز کو سمجھاتے تھے اور وہ سارے پلیئرز ان سے جونئرز ہوتے تھے بہرحال اس حوالے سے بہت تنقیدی ٹویٹس بھی آئی لیکن مجورٹی میں یہ تھا کہ سیونٹی پرسنٹ لوگوں نے سرفراز کے جو اس پوزیشن کو اس جو عمل کو جو ہے بہت سراحہ بہت ان کی تعریف کی بہت لوگوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا سرفراز نے اس کے اوپر اپنا آرگومنٹس دیئے کچھ کہ بلکل مجھے اس میں کوئی جو ہے شرم محسوس نہیں ہوئی ہے پانی لانا کوئی بڑی بری بات نہیں تو سواب کا کام ہے دوسرا آپ سپورٹس کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں گیم ہے یہ گیم میں سب کچھ چلتا ہے تو لہذا ہر معاملے کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ جو کرکٹ ہے اب یہ ایک قسم کا ہمارا قومی کیل بھن چکا ہے ہاکی کو تو ہمیں بتا ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے لیکن کرکٹ کے جو پلیئرز ہیں ان کو پوری دنیا کا میڈیا پوری دنیا ان کو آبزرف کرتی ہے اگر اس معاملے میں ہم اس طرح کے جو تنقیدی الفاظات استعمال کریں گے خاص طور پر ان لوگوں کی جانب سے جو اپنا انفلنس رکھتے ہیں تو اس سے پاکستان کی پاکستانی قوم کی پاکستانی ٹیم کی ہمارے ہیروز کی عزت کی اوپر جو ہے آنچ ضرور آتی ہے تو اس میں بہت خیال کیا کریں یہ کرکٹ ہے اور کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنے دیا جائے پاکستان پائند آباد